پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور سابق گورنر مقدوم احمد محمود کہتے ہیں الیکشن میں پیپلز پارٹی دوبارہ کمبیک کرے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی اور نونلی کی کمیٹی بنی ہے اب سیاسی سپیس کھل کر سامنے آ چکی ہے بدتمیزی اور غلط قسم کی سیاست اب اپنے انجام کو پہنچ چکی وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے سپیس تو یہی ہے جس میں ساری پارٹیوں کو کھیلنا پڑے گا ڈیموکرسی میں سپیس تو لیمیٹیڈ ہوتی ہے اس میں سب کو کھیلنا پڑے گا اس میں پیپلز پارٹی کو بھی چانس ہے نونلی کو بھی چانس ہے باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی چانس ہے اگر کوئی گروپ بنا کے کھیلنا چاہ رہا ہے اس کو بھی چانس ہے لیکن اینی میں فیصلہ عوام کرے گی اور میں ڈیموکرسی کو مضبوط ہوتے ہیں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے جو ٹرینڈ پچھلے ٹرینڈ میں ڈیموکرسی کو بہت زیادہ ٹانش کیا گیا اور میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی پولیٹکس کو پرمان چڑھایا گیا لیکن شکر ہے وہ پولیٹکس اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب جو سپیس ہے وہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئی ہے پہلے پولیٹیکل سپیس نہیں تھی پہلے بدتامیدی تھی پہلے زور آبری تھی پہلے قبضے والی بات تھی اب وہ بات نہیں ہے اب ہن کرسی کو لیول پلینگ فیل میں لے گی موسیقی